تو جیہاں دوستو تھم نیل میں آپ لوگوں نے بلکل بھی صحیح کر رہا کیونکہ آج بھی دنیا کی کچھ ایسے دیس ہے جہاں پہ آپ کو پیٹرول پر لیٹر دس روپے سے بھی کم کی قیمت میں ملتا ہے فور این اگزامپل ایران کی اگر بات کی جائے تو بھارتی روپے کے حساب سے ایران میں پر لیٹر پیٹرول آپ کو ملتا ہے چار روپے اسی پیسے میں تو جیہاں دوستو یہاں پہ میں مجاک نہیں کر رہا اور ریفرنس کی ایمیج آپ کو اپنے سریٹ پر دکھی رہے ہوگی ویننزولا نام کی کنٹری میں آپ کو پیٹرول پر لیٹر ملتا ہے سرپ اور سرپ ڈیر روپے میں سی اب بھارتی روپے کے حساب سے سرپ آپ کو ڈیر روپے میں ویننزولا میں مل جاتا ہے پر لیٹر پیٹرول جو کی ساؤتھ امریکن کنٹری ہے تو اس ویڈو میں ہم لوگ بات کریں گے کیسے ان دیسے میں پیٹرول کی پرائزز اتنے تو تک کم ہیں اور ہماری دیس میں اتنی زیادہ ہے تو اس ویڈو میں کافی کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا تو ویڈو کو اند تک زور دیکھئے گا تو ساتھی میں دوستو رسی 390 کا جو نیا موڈل آیا اور رسی 200 کا بھی جو نیا موڈل آیا اور ابھی جو پلسر 250F کی بھی تیسٹنگ کی جاری ہے ان کی بھی ویڈوز بس ریٹی ہونے والی یہ سب ویڈوز بھی آپ کو ملے گی میرے چینل پر تو چینل کو بلکل بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ لوگ اس ٹیپ کی ویڈوز مس نہ کرنے پاؤ اور اب ہم لوگ بھی نہ دیر کرتے ہو اس ویڈو کو شروع کرتے ہیں تو جیسا دوستو آپ لوگو پتا ہے بائیک کار آپ لوگ سب ہی لوگ چلاتے اور روج آپ لوگو پیٹرول ڈیزل بھرانے ہی پرتے تو میرے کو اپنے اپنی سیٹی اور اپنے اپنے سٹیٹ میں کیا پیٹرول پرائز چل رہی ہے وہ زور سے باتے ہیں کومنٹ سیکسن میں میری جو سٹی میں پیٹرول کی پرائز چل رہی ہے وہ ابھی 96 اور میں رہتا ہوں جمشیدپور جھارکھن میں تو کرنڈلی جھارکھن جمشیدپور میں 96 روپے پر لیٹر کی سب سے پیٹرول مل رہی ہے آپ لوگ اپنی سٹی کی پیٹرول کی پرائزز منسنگانا مت بھولیے گا but just for reference میں آپ لوگو بتا دیتا ہوں کہ انڈیا میں سب سے در پیٹرول کی پرائزز چلتی ہے مدی پردیس اور راجستان میں کیونکہ مدی پردیس سے شٹیٹ گورنمنٹ اور راجستان شٹیٹ گورنمنٹ سب سے در پیٹرول پر اپنی جو ویٹ ہے اس کو انکلوٹ کرتی ہے so ٹیکس کے بارے میں تو ہم لوگو نے کافی کچھ بات کی اپنی ویڈیو میں آپ لوگو بھی یہ بات پتہ یہ ہوئی کہ اگر آپ لوگ انڈیا میں کوئی بھی باہر دیسوں سے بائک یا کار ایمپورٹ کرتے ہو تو گورنمنٹ ان میں almost 200% کا ٹیکس ڈیوٹیز ہم لوگ سے سے لیتی ہے جس کے وجہ سے وہ کار یا بائک کی پرائز almost double ہو جاتی ہے سب سے easy example آپ لوگ لے سکتے ہیں فورڈ مسٹنگ کا فورڈ مسٹنگ ملتی ہے امریکہ میں لبک 40 لاکھ روپے میں اور وہیں انڈیا میں وہ کار ملتی ہے 80 لاکھ روپے میں تو دیکھ لیے آپ لوگ انہیں imported car اور بائک کی جو پرائز ہوتی ہے وہ double ہو جاتی ہے لیکن آپ لوگ کیا لگتا ہے کہ صرف جو ٹیکس ہے وہ بائک اور کاروں میں لگتا ہے تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے بائک اور کا جو پیٹرولیم پروڈکٹ سے رن کرتی ہے ان میں بھی ٹیکس لگتا ہے تو جی یہاں دوستو پیٹرول پہ انڈیا گورنمنٹ almost 260% کا ٹیکس لگاتی ہے کیونکہ جو پیٹرول کی بیس پرائز رہتی ہے وہ پوری انٹرنیشنل مارکر میں 30 سے 32 روپیس رہتی ہے لیکن جیسا آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہو کہ ہم لوگ کو 100 روپیس پر لیٹر کے سب سے پیٹرول مر رہا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ سمجھیں سکتے ہو کہ 218 سے بھی زیادہ کا پرسنٹ یہاں پہ گورنمنٹ اپنی ٹیکس مجورتی ہے تو اب بہت لوگ آپ لوگ میں سے پوچھو گئے کہ گورنمنٹ ایسا کیوں کریے اور بہت لوگ یہاں پہ یہ بھی بولو کہ گورنمنٹ تو ہم لوگ کو لوٹ رہی ہے تو دوستو اس کے پیچھے کا یہ ریزن ہے کیونکہ انڈیا کا جو ٹیکس سسٹم ہے وہ بلکل بھی صحیح نہیں یہ انڈیریکٹ ٹیکس گورنمنٹ ہم لوگ سے کافی زیادہ چارج کرتی ہے سو آپ لوگ یہ بات پتا ہو کہ انڈیا جو ہے ورلڈ کی سیکنڈ لارجش پوپولیٹر کنٹری ہے ہماری جو پوپولیشن ہے وہ مور دن 130 کرور سے ہے اور یہاں پہ یہ بھی بول جاتا ہے کہ آنے والے کچھ سال میں یعنی صرف تین یا چار سال میں ہم لوگ چائنا کو بھی overtake کر دیں گے but only for reference چائنا کی جو پوپولیشن ہے وہ لگ بگ 140 سے 144 کرور ہے لیکن ہماری جو پوپولیشن وہ تو 2011 کے حساب سے ابھی تک مانی جاتی 130 کرور لیکن ابھی کا جو سرویو کو اس میں پکا ہی ہے ہم لوگ چائنا کو overtake کر دی ہوں گے جنب آپ لوگ پوچھو کہ پوپولیشن اور پیٹرول کا کیا ریلیشن اس کا تو کچھ ریلیشن سمجھ ہی نہیں آ رہا تو دوستو یہاں پہ میں آپ لوگ بتا دیتا ہوں کہ 130 کرور پوپولیشن میں صرف یہاں پہ ٹیکس دینے والی لوگوں کی سنکھیا ہے 3% تو جی یہاں دوستو پورے انڈیا کی 130 کرور جن سنکھیاں میں صرف 3% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کی ٹیکس رینی میں آتے ہیں اور وہ لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں آتے تو اور زیادہ بھی ہوں گے لیکن بہت لوگ یہاں پہ ٹیکس نہیں پہ کرتے کوئی کو ٹیکس شپا لیتے چھوڑی کر لیتے ہیں لیکن صرف 3% لوگ ٹیکس دیتے ہیں یہ چیز آپ لوگ گوگل میں کرسچیک بھی کر سکتے ہو تو اب آپ ہی لوگ میرے کو یہاں پہ بتا ہے کہ جو کنٹری اتنے زیادہ پوپولیٹڈ ہے اتنی بڑی ورڈ کی ایک آنمی ہے تو وہاں پہ 3% لوگوں کو ہی ٹیکس سے اتنا بڑا دیش کا گزارہ کیسے چلے گا تو اسی لئے یہاں پہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے لیکن انڈیریکٹ ٹیکس ہم لوگ سے بسولتی ہے سو انڈیریکٹ ٹیکس کا مطلب وہی ٹائپ کی ٹیکس ہوتی ہے جو کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ سے لی جارہی ہے لیکن پھر بھی وہ سب پروڈٹس کے ساتھ آلریڈی ان میں ٹیکس انکلوڈی کیا رہا تھا سب سے بڑے ایکزامپل پیٹرول کا ہی ہے تو انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ کروڈ آل کے جو پرائز رہتی ہے 30 سے 32 ڈالر پر بیرل کے سام سے چلتی ہے لیکن یہی کروڈ آل جب انڈیا آتا ہے اگر 20% کا تیکس گورنمنٹ لگا دیتی ہے پیٹرولیوں پہ تو اب آپ ہی لوگ بتائیں کہ اتنے زیادہ ٹیکس انکرڈ ہونے کے بعد پیٹرول کی پریزز بڑھے گی کی نہیں بڑھے گی اور یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو ریزن بھی بتا دیا ہے اس لئے بڑھتی ہے کیونکہ انڈیا میں جو ٹیکس سسٹم وہ کافی زیادہ خراب ہے تو اسی چیز کے ورے سے ہم لوگوں کو ٹیکس دوسرے طریقے سے دینا پڑتا ہے یعنی انڈریکٹ طریقے سے دینا پڑتا ہے اور وہ کیسے دینا پڑتا ہے آپ لوگوں نے دیکھی لیا لیکن یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ پیٹرول کی پریزز جب اگر سو ہوئی گی ہے تو یہ کم کیسے ہو سکتی ہے مطلب کس تو ریزن ہوگا کہ جس کے ورے سے آنے والے دنوں میں ہم لوگوں پیٹرولیم پریزز کم دیکھنے کو ملے تو دوستو اس کا دو طریقہ ایک ہے دومیسٹک لیول پہ دوسرا ہے انٹرنیشنل لیول پہ پہلے بات کرتے ہیں دومیسٹک لیول کے بارے میں دومیسٹک لیول میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہے اس کو جی ایسٹی کے اندر لا سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک سے پیٹرول اور ڈیزل جو ہے یہ جی ایسٹی کے اندر نہیں آتی ہے جس کے وجہ سے ان میں جی ایسٹی نہیں لگتا ہے اور اگر ان میں ایک بار جی ایسٹی لگنے لگا تو ان کی جو پریززز ہو وہ ضرور سے گھٹ جائے گی ویسے گورنمنٹ نے جی ایسٹی کا اپنے سلاب بنایا ہوئے کہیں پہ 5% ہے کہیں پہ 12% ہے کہیں پہ 28% ہے تو یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ کون سی سلاب کی جی ایسٹی میں پیٹرولیم کو ڈالتی ہے مدلہ پیٹرول ڈیزل کو ڈالتی ہے یا پھر گورنمنٹ ایک پورا نیا جی ایسٹی سلابی بنا دیتی ہے پیٹرول کیلئے کیونکہ پیٹرول جیاسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر کسی کی نیڈ ہے ہر کوئی پیٹرول کو کنزیوم کرتا ہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے کس دنوں میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک نیا جی ایسٹی کا سلابی بن جائے اور ایک بار اگر جی ایسٹی لگ جاتی ہے پیٹرول ڈیزل میں تو ان کی پریزت ضرور سے گھٹ جائے گی کیونکہ آپ لوگوں بھی پتا ہوئے کہ جی ایسٹی میں صرف ایک بار ٹیکس لگتا ہے جی ایسٹی میں آپ کو دس طریقے ٹیکس نہیں دینے پڑتے مطلب کوئی فلانٹی مکانہ ٹیکس نہیں دینے پڑتے جیسے گورنمنٹ کبھی ایک سائز لگا دیتی ہے کبھی ویڈ ڈیوٹی لگا دیتی ہے کبھی سینٹرل گورنمنٹ اپنا لگ ٹیکس چارج کرتی ہے شٹیٹ گورنمنٹ کبھی اور ایکسٹر چارج کرتی ہے تو ایسا کوئی بھی ٹیکس کا آپ کو نہیں دینا پڑے گا اگر جی ایسٹی پیٹرول ڈیزل میں لگ جاتا ہے تو دوستو یہ دو بات ہو کوئی ڈومیسٹک لیول پہ کہ اگر ڈومیسٹک لیول پہ اگر انڈیا کو اپنی پیٹرول کی پریزز کم کرنی ہے تو وہ لوگ کیسے کر سکتے اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایسا صرف میں اپنے حساب سے نہیں بول رہا ہوں کہ جی ایسٹی ان میں لگنا چاہیے پیٹرول کی پریززز تب ہی کم ہوگی یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ گمنٹ اس پہ کچھ کامی نہیں کری گمنٹ نے بھی یہاں پہ بول کر رکھا ہے کہ وہ لوگ بھی ویچار کر رہا ہے کہ پیٹرول کو جی ایسٹی گندر لا دیا جائے سو سنس پیٹرول ایک کافی بڑا پروڈکٹ ہے ایک کافی بڑا ٹاپک ہے تو اس چیز کو کرنے میں کافی ساتھ سمجھ لگے گا اوپر سے کورونا کے وجہ سے بھی انڈیا کے جو ایکانومی وہ بھی ڈاؤن چل رہی ہے تو یہاں پہ گمنٹ جو ہے اس پہ تھوڑا سا لیٹ کری ہے کیونکہ ایک طرح سے گمنٹ کو بھی جو اپنا ٹریزری ہے اس کو بھر نہیں ہے بٹ ایٹ ڈی اینڈ جی ایسٹی لگنے کے چانسے سے پیٹرول پہ وہ آج نہ تو کل ضرور لگے گئی اور پیٹرول کی پریززز کم ہوگی حل نیا پہ اگر آپ لوگ ایسا سوچ رہو کہ انڈیا کا حال سب سب برا ہے پیٹرول کے معاملے میں انڈیا کے لوگوں کو سب سب بھوگتنا پر رہا ہے کیونکہ ہم لوگ سو روپے پر لیٹر کے حساب سے پیٹرول خرید رہے ہیں تو ایسا سوچنا تھوڑا سا آپ لوگ کے لیے گلت ہے کیونکہ انڈیا کے بعد بھی کئی دیسے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو پیٹرول انڈیا سے بھی دیر گونہ زیادہ مہنگی مل رہی ہے جیسے ایک زیادہ آپ لوگ نیدر لینڈز کو لے سکتے ہیں نیدر لینڈ میں آج کے سامنے پہ جو پیٹرول ہے وہ وان سکسٹی روپے پر لیٹر کے حساب سے ہے اور اگر ہونگ کونگ کی بات کی ہے تو آج کے دیٹ میں ہونگ کونگ میں پورے ورلڈ کی سب سے مہنگی پیٹرول ملتی ہے انڈین روپےز کے حساب سے یہاں پہ آپ کو پر لیٹر پیٹرول مل رہی ہے 185 روپےز میں اسی طرح سے یوروپین کنٹریز ڈینمارک نوروے میں بھی پیٹرول کی پریزز کافی زیادہ ہائی ہے 145 روپے پر لیٹر 152 روپے پر لیٹر میں آپ کو یہاں پہ پیٹرول دیکھنے کو مل رہی ہے ان کنٹریز میں تو اس لیے یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ پیٹرول کی پریزز اگر 100 روپے پر لیٹر ہے تو ورلڈ میں سب سے مہنگی پیٹرول انڈیا میں بکری اور بہت زیادہ کنٹریز ہیں جہاں پہ پیٹرول کی پریزز 100 روپے یا انفیکٹ 1500 روپے سے بھی پار ہے تو جیسے کی ویڈو کی شٹارٹی میں میں نے آپ لوگ بتایا ہے کہ آج کی ریٹ میں اگر آپ کو سب سے سستی پیٹرول پیٹرول کہیں پہ خریدنی ہے اگر آپ کو ایک روپے لیٹر کے ساب سے پیٹرول خریدنا ہے تو آپ کو یہاں پہ ویننزولا ایران جیسی کنٹریز کو وزیٹ کرنا ہوگا تو آج کی حساب سے ویننزولا میں جو آپ کو پیٹرول کی ریٹ ہے وہ ملتی ہے ڈیر روپے پر لیٹر جی ہاں بھارتی روپے میں آپ کو ڈیر روپے اگر آپ لوگ دے ہوگے تو ویننزولا میں آپ کو ایک لیٹر پیٹرول مل جائے گا اور وہیں ایران میں اگر آپ لوگوں کو پیٹرول خریدنی ہے تو بھارتی روپے کے حساب سے یہاں پہ آپ کو لگتے ہیں چار روپے اسی پیسے تو وہیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ اگر آپ کے پاس کوئی بائیک ہے جس کی دس لیٹر کی ٹنکی ہے اور وہیں اگر آپ لوگ اس بائیک کے ساتھ ویننزولا گھومنا ہے تو یہاں پہ جو آپ کی بائیک ہے وہ دس سے بندرہ روپے ہی میں فل ٹینک ہو جائے گی اور وہیں اگر آپ کو ایران گھومنا ہے تو چالیس سے پچاس روپے میں آپ کی بائیک کی ٹنکی پھول ہو جائے گی اور کار ویلے لوگوں کی تو چاندی چاندی ہو جائے کیونکہ کار میں چالیس لیٹر کی ٹنکی آتی اور چار روپے پانچ روپے اگر آپ کو لیٹر پیٹرول ملنے لگی تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ اگر آپ کو چالیس لیٹر بھی پیٹرول بھرانی ہے تو صرف اور صرف کتنے پریز آپ کو پی کرنی پریگی ماتر دو سو روپے لیکن یہاں پہ سب سے بڑا question یہ آتا ہے کہ ان کنٹریز میں پیٹول کی پریزز اتنی زیادہ سستی کیسے یہاں پہ یہ لوگ پیٹول کا کیا کرتے ہیں جس کے وجہ سے پیٹول یہاں پہ آج کی روپے پانچ روپے پر لیٹر میں مل رہا ہے تو دوستو one word answer یہاں پہ میں آپ لوگوں دینا چاہتا ہوں جس کے وجہ سے یہاں پہ پیٹول کی پریزز ان کنٹریز میں اتنی زیادہ سستی ہے وہ ہے سینکسن جی ہاں دوستو ان کنٹریز پہ لگا ہوئے سینکسن اور سینکسن آپ لوگوں پتا ہوئے کہ پورے ورلڈ میں سب سے لگاتے رہتا ہے یو ایس تو یو ایس نے یہاں پہ ایران اور وینیزویلہ دونوں ہی پہ سینکسن لگا کے رکھے ہوئے جن کے وجہ سے کوئی بھی دوسری کنٹریز ان کنٹریز سے پیٹولیم نہیں کری سکتی ہے اور یہ لوگ اپنی پیٹول کو اپنے لیے یوز کرنا پڑتا ہے تو جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ لوگوں نے ان کنٹریز پہ لگا ہوئے سینکسن ان کنٹریز پہ لگا ہوئے پرتیبند جو کی لگایا ہوئے امریکہ کے طرف سے آپ لوگوں کو پتہ ہوئے کہ یو ایس طرح طرح کے سینکسن لگاتے رہا تھا ہر کنٹریز میں جیسا کہ ابھی حالی فیلال ان لوگوں نے ترکی پہ سینکسن لگایا تھا رشیا کی ویپن خریدنے کے لیے تو ایک سمیں یو ایس ایران اور وینیزویلا پہ کافیزہ گصہ تھا جس کے ویسے یو ایس نے ان کنٹریز پہ سینکسن لگا دی یعنی پرتیبند لگا دی اور یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی دوسرا دیس ان سے کروڈ آئل نہیں کھر دے گا یہاں پہ ہوتا ہے کہ ان کی دھرتی سے کروڈ آل تو کافیزہ نکلتا ہے مطلب ان کی لینڈ سرفیس یعنی ایران اور وینیزویلا کی لینڈ سرفیس میں کروڈ آل تو کافیزہ موجود ہے لیکن اس کو کھریدنے والا کوئی نہیں ہے اور وینیزویلا ایران میں پوپلیشن بھی کافیزہ کم ہے جس کے ویسے یہاں پہ پیٹرول کی کنزمشن بھی جو ہے ان دیسوں میں وہ اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی اور جیسے آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ جہاں پہ کنزمشن کم ہوگا یعنی جہاں پہ ڈیمانڈ کم ہوگا آٹومیٹکلی پروڈکٹس کی جو پریز ہوگی وہاں پہ گھڑ جائے گی سو سیدھا سا آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ اگر کوئی بائک مارکٹ میں ہے جس کی پریس کمپنی نے ہائی کر کے لکھی ہوئے لیکن وہ بائک بہت ہی کم بگتی ہے انفیکٹ نہ کے برابر بگتی ہے تو یہاں پہ کمپنی کو اس کی پریس کم کرنے ہی پرے گی کیونکہ اس کا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے تو اسی لئے USA کے سینکسن سینکسن کے وجہ سے ایران اور ونزولا میں آپ کو جو پیٹرول کی پریسز ہو اتنے زیادہ کم دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اب آپ لوگ سیاں پہ پوچھو کہ تو اس سے انڈیا کیا لینا دینا ہے تو دوسرے اس سے انڈیا کا لینا دینا یہ ہے کہ انڈیا USA کو ریکویشٹ کر سکتا ہے کہ بھائی آپ سینکسن بہت زیادہ ہوگی ایران اور ونزولا پہ ان سے سینکسن ہٹا ہو کیونکہ ہم لوگوں کو ان سے پیٹرول خریدنی ہے ہمارے دیس میں پیٹرول کا جو کنزمسن وہ بہت زیادہ ہے اور ان کے پاس کافی انہف ماترہ میں کروڈال موجود ہے جس کے وجہ سے ہم لوگوں کو پیٹرول کافی اچھے ریٹ میں کم نام پہ مل جائے گا تو جس دن US اپنی سینکسن سٹا لیتا ہے ایران اور ونزولا سے تو اس دن ضرور سے آپ کو انڈیا میں جو پیٹرول کی پریزز وہ کم ہوتی ہوئے دیکھ جائے گی لیکن اب آپ لوگ سے یہاں پہ یہ بھی پوچھو کہ جب سینکسن ہی ان لوگوں نے لگائے دیا تو یہ لوگ ہٹائیں گے کیوں تو دوستو اگر آپ لوگ تھوڑے سے بھی current affair میں knowledge رکھتے ہوگے تو آپ لوگوں کو یہ بات ضرور سے پتہ ہوگی کہ ابھی جو US کے president ہے وہ اب change ہو چکے پہلے تھے ڈونال ٹرم اور اب آگے ہیں جو بائیڈن تو دوستو ڈونال ٹرم کافیز ایران تھے کافیز ایران تھے جس کے وجہ سے ان کے رہتے رہتے ہیں تو یہ چیز کرنا کبھی possible نہیں ہوتا وہ اس مدے پہ کبھی بات ہی نہیں کرتے لیکن آج کے ریٹ میں scenario change ہو چکا ہے اب US کے president ہے جو بائیڈن تو جو بائیڈن کا تھوڑا سا سوفٹ ہٹ ہے وینیزویلا اور ایران کے پرتی تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ دیروں میں US جو ہے وہ اپنی completely sanctions کو تو نہیں ہٹا ہے ایران وینیزویلا سے لیکن کچھ sanctions کو ہٹا دے جس کے وجہ سے انڈیا جو ہے ان سے پیٹولیوم پروڈکٹس یعنی کروڈال بیسکلی خرید سکے اور آپ کی جانکرین کے لئے میں بتا دوں کہ انڈیا گورنٹ بھی کافیزہ ایگر ہے کروڈال خریدنے کے لئے ایران سے کیونکہ انڈیا کو بھی پتا ہے کہ کروڈال ایران کے پاس بھر بھر کے اپلاپ دے مطلب انف ماترہ میں اپلاپ دے جس کے وجہ سے اگر کروڈال وہ لوگ ایران سے خریدتے ہیں تو ان کو کم ریٹ میں باقی کی کنٹری سے ضرور ملے گا تو اس لئے انٹرنیشنل لوگ پر اس مددے کو ہم نے وہ تھوڑ سوڑ سے اٹھانا ہوگا یو ایس کو یہاں پر فورس کرنا ہوگا ریکویش بھی کرنا ہوگا کہ بھائی اپنی جو سینکسن سے اس کو ہٹا دو کیونکہ ہماری جو پیٹول کی پریزنس ہماری دیسوں میں کافیزہ بڑھ گئی ہے اس کو ہم نے وہ ٹھیک کرنا ہے تو اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یو ایس کب اپنی سینکسن سے ہٹاتا ہے لیکن ہاں یہاں پر میں آپ لوگ کو ضرور سے یہ بات بتا دیتا ہوں کہ سینکسن جیسی ہٹتے ہیں ان کنٹری سے تو یہاں پر انڈیا کو کافیزہ فائدہ ہونے والا ہے تو ایسے دوستو اگر آپ لوگ مرسین یہاں پر یہ پوچھنا چاہتے ہوگا کیا ہے یہاں پر کوئی بھی ایک ایسی کنٹری بھی نہیں ہے جو وینیزویلہ ایران سے کروڑ آل کھریتی ہے دوستو ایک ایسی کنٹری جس کا کبھی کبھی نام آتا ہے کہ وہ یو ایس کے سینکسن کے باوجود بھی کبھی کبھی وینیزویلہ ایران سے چوری چھوپے کروڑ آل کھریتی ہے اور اس کا نام ہے چائنا تو اب آپ لوگ میرے کو بتایا ہے کہ گورنمنٹ کو یہاں پر کون سا طریقہ کا استعمال کرنا چاہے جس کے وجہ سے پیٹرول کی پریزہ کم ہو کیا گورنمنٹ کو پیٹرول کو جی ایسٹی گنٹر ڈال دینا چاہے یا پھر یو ایس کے سینکسن کا ہٹنے کا انتظار کرنا چاہیے تو بس دوستو آج کسی ویڈیو میں اتنا یہاں پہ میں نے آپ لوگو بتایا ہے کہ انڈیا میں پیٹرول کی پریزہ کیوں اتنی زیادہ بھرگی کون سے دیسوں میں انڈیا سے بھی زیادہ مہنگی پیٹرول میکتی ہے اور کون سے طریقے سے انڈیا کی جو پیٹرول کی پریزہ سے وہ کم ہو سکتی ہے تو اگر آپ لوگو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو زور سے لائک کے تجھے کا چائنگ اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا اور آپ کو ویڈیو رکھنے کے لئے thank you